نمسکر دوستوں آپ سبھی کا سواگت ہے راجنیتی ایکسپرٹ میں اور آج ہم ایک بار پھر سے کچھ اور کیسٹنٹس آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کچھ سوال آپ کے لیے آپ کی برکشاؤں کے لیے مہتبورن جو ہم آج کے شرسن میں لے کے آئے ہیں تو چلیے ان پر ہم چرچہ کرتے ہیں کہ آج کے لیے آپ کے لیے کیا کیا سوال ہے ہمارے پاس تو سب سے پہلے پہلا سوال ہے راجستان شمپرک یہ کیا ہے یہ ایک پورٹل کا نام ہے کیا نام ہے اس پورٹل کا راجستان شمپرک راجستان شمپرک پورٹل کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو پورٹل ہے راجستان شمپرک کے نام سے اس کا اپیوگ ہم کس چیز کے لیے کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے شکایت نیوارن پرنالی کے روپ میں جیسے ہمیں کوئی بھی شکایت کرنی ہے تو اس شکایت کا جو نیوارن ہے اس کے لیے ہم اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں ہم اس کے اوپر شکایت کر سکتے ہیں اس کا ہمارا نیوارن کیا جائے گا اس شکایت کا اس پورٹل کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ کو اگر کوئی بھی شکایت ہے تو آپ راجستان شمپرک پہ جا کے آپ اپنی شکایت کا نیوارن کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہے راجستان میں کوویڈ نائنٹین ٹکا کرن ابھیان کتنی تاریخ کو شروع ہوا آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے ہم سب اس دور سے گزرے ہیں جو کوویڈ نائنٹین کا جو دور تھا اس سے تو اس کے لیے جو ٹکا کرن ہے اس سے بچاؤ کے لیے جو ٹکا کرن ہم نے پرارم بھی کیا وہ کتنی تاریخ سے کیا تھا تو وہ کیا تھا 16 جنوری 2021 سے کب سے کیا تھا 16 جنوری 2021 سے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتائے ابھی اس کی تیسری لہر آگئی ہے تو آپ سب لوگ اپنا دھیان رکھیں اپنا خیال رکھیں اور اس سے بچ کے رہیں اس کے بعد میں ہے پدمسری پروشکار ویجیتہ جودپور کے لاکھا کھان یہ نام آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ آپ سے ایسا بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جو پدمسری پروشکار ویجیتہ ہیں لاکھا کھان کیا نام ہے ان کا لاکھا کھان آپ سے ایسا پوچھا جا سکتا ہے کہ لاکھا کھان کہاں کے ہیں یا کہاں سے سمبندیت ہیں لاکھا کھان تو یہ کہاں سے ہیں جودپور سے ایسا پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں تو جودپور کے رہنے والے ہیں پدمسری پروشکار ویجیتہ جودپور کے لاکھا کھان کو کس چھتر میں کاری کرنے ہی تو یہاں پروشکار پردان کیا گیا کہ ان کو جو پدم سری ہے وہ کس چھتر میں دیا گیا ہے لاکھا خان کو تو یہ دیا گیا ہے سنگیت کلا میں ٹھیک ہے کس میں کس کونسی کلا میں دیا ہے سنگیت کلا میں اگر یہاں پہ آپ کو ایسا اپسن مل جائے اگزام میں جیسے سکشا ہے سکشا کی جگہ پہ اگر آپ کو کلا مل جائے اور اوپر سنگیت کلا ہے تو آپ سنگیت کلا کرو گے لیکن اگر سنگیت کلا نہیں ہے اور کلا ہے اور یہاں پہ سکشا ہے تو آپ کلا کرو گے اس چیز کو آپ تھوڑا سا دھیان میں رکھنا ان کو کس میں پروشکار دیا گیا ہے ان کو پروشکار دیا گیا ہے سنگیت کلاہ میں جودپور کے لاکھا خان اور کونسا پروشکار دیا گیا ہے ان کو پدم شری سبھی سرکاری یوزناؤں کی جانکاری ہیتو دشمبر 2020 کو کس پورٹل کی شروعات راجستان میں کی گئی تھی کہ جتنی بھی جو سرکار کی جو یوزنائیں ہیں جو گورنمنٹ یوزنائیں چلاتی ہیں ان کی جانکاری ہم آن لائن کیسے لے سکتے ہیں کیسے پراپٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے دشمبر 2020 میں ایک پورٹل چلایا گیا ٹھیک ہے پورٹل کب چلایا گیا 2020 میں دشمبر کے مہینے میں جہاں سے ہم جتنے بھی سرکار کی یوزنائیں ہیں ان کی جانکاری لے سکتے ہیں اس پورٹل کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے پبلک ویل فیر پورٹل ٹھیک ہے کیا نام ہے پبلک ویل فیر پورٹل آپ سے اسی کیسے کو ایسے پوچھا جا سکتا ہے کہ پبلک ویل فیر پورٹل جو دشمبر 2020 میں راجستان میں شروع کیا گیا تھا یہ کس چیز کے لیے ہے یا اس کا کاریہ کیا ہے تو یہ یوزنائوں کی جو سرکاری یوزنائیں ہیں ان یوزنائوں کی جانکاری دیتا ہے کیسے بھی گمہ فیرہ کے پوچھے جا سکتے ہیں آپ کا صرف کونسپٹ کلیئر ہونا چاہیے آپ کونسپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ کو دھیان سے پڑھنا ہوگا سمجھنا ہوگا ہر چیز کو تب ہی آپ کے کونسپٹ کلیئر ہو پائیں گے اس کے بعد ہے نئی دلی میں بہتر وے گھنٹنطر دیوہ سپریڈ فلائی پاسٹ کا جترتو کرنے والی پہلی میلہ پائلٹ سواتی راتھوڑ راجستان کے کس جلے کی رہنے والی ہیں تو وہ راجستان کے کس جلے کی رہنے والی ہیں ناغور جلے کی راجستان کے ناغور جلے کی رہنے والی ہیں آپ سے ایسا پوچھا جا سکتا ہے کہ راجستان کے ناغور جلے کی رہنے والی مہیلہ جنہوں نے گھنٹنطر دیوہ سپر پریڈ فلائی پاسٹ کا نترتو کیا ان کا نام کیا ہے تو ان کا نام ہے سواتی راتھوڑ جیسے بھی آپ سے گمہ فیر آ کے کیسے بھی آپ سے پوچھا جائے تو آپ کو یہ چیزیں دھیان ہونی چیئے ہیں کہ کون ہے انہوں نے کیا کیا تھا وہ کہاں کے رہنے والی تھی کون سی پریڈ ہوئی تھی وہ سب آپ کو جو بارکی ہیں ان کی وہ سب آپ کو دھیان ہونی چیئے ٹھیک ہے سواتی راتھوڑ ان کا نام ہے پہلی مہیلہ پائلیٹ ہیں اور ناغور کی رہنے والی ہیں ٹھیک ہے گھنٹنطر دیوہ سپر پریڈ فلائی پاسٹ کا نترتو کیا تھا انہوں نے اس کے بعد ہے راجستان کا پرثم راج سو دیوہ سکا آئیوجن کب ہوا آپ سے راج سو دیوہ سکا آئیوجن پوچھا جائے تو یہ کب ہوا ہے پندرہ اکٹوبر دوہزار بیس کو پندرہ اکٹوبر دوہزار بیس اس کے بعد ہے مہاتمہ گاندی کی ایک سو پچاس وی جہنتی ورش میں میں ان کے نیائے ستہ کے سدھانت سے پریڈیت ہو کر راجستان کے راج کے مہاوی دیالے میں کون سا انیواری پاٹھے کرم پرارم کیا گیا ہے تو جو ہمارے راج کی مہاوی دیالے ہیں ان میں ایک پاٹھے کرم پرارم کیا گیا ہے مہاتمہ گاندی جی کی ایک سو پچاس وی جہنتی سے کے اوپر جو ان کا سدھانت ہے نیاسیتہ کے نیاسیتہ کے سدھانت سے پریڈیت ہو کر یہ پرارم کیا گیا ہے تو اس کا نام ہے آنندم ٹھیک ہے کیا نام ہے اس کا آنندم یہ یہاں پہ لکھا ہے آنندم اس کا نام ہے اس کے بعد میں ہے کھلاڑی ارون سرما ان کھلاڑیوں کے نام آپ کو یاد رکھنے ہیں کھلاڑی ارون سرما بانو جڈابی چھتیج جریواستو مانو مہتو اور ماہر مولانی یہ سب کس کھیل سے سمبندیت ہیں تو یہ سب کراٹے سے سمبندیت ہیں آپ سے یہ کیسے ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کراٹے سے سمبندیت کھلاڑی نہیں ہے یا ان میں سے کراٹے سے سمبندیت اور ایک ان کے علاوات دے دیا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ ان میں سے کون سمبندیت نہیں ہے تو آپ کو ان کے نام بھی اچھے سے دھیان ہونے چیئے کہ کون کون اس کھل سے سمبندیت ہیں کون کون ہیں ارون سرما بانو جڈابی چھتیج جریواستو مانو مہتو اور ماہر مولانی سب کسے ہیں کراٹے سے سمبندیت ہیں اس کے بعد میں ہے پسچیمی راجستان ادیوگ حسط سلپ اتصو جو پسچیمی راجستان کا ادیوگ حسط سلپ اتصو ہے دوہزار بیس کا اس کا آئیوزن کہاں ہوا تھا تو اس کا آئیوزن ہوا تھا جودپور میں ٹھیک ہے راجستان دیس کا پہلا راجے ہے جہاں راج کے ودھیالیوں میں نو بیک ڈے لاغو کیا گیا ہے اس کے لئے نردارت دن ہے مطلب کی اس دن سکول میں بیک لے کے نہیں جانا ہے بینہ بیک کے جانا ہے تو بچوں کے لئے تو بہت مطلب آنند کی بات ہو جائے گی کہ بینہ بیک کے لئے ان کو سکول جانا ہے ٹھیک ہے تو نو بیک ڈے کس دن کے لئے نردارت کیا گیا ہے تو یہ کیا گیا ہے سنیوار کے لئے ان کو سنیوار کو راج کے ودھیالیوں میں بیک لے کے نہیں جانا ہے ٹھیک ہے ان کو بیک لے کے نہیں جانا ہے سنیوار کے دن ان کی پوری پوری چھوٹ رہے گی اس میں راجستان ون ویباق کی پرشاسنک ریپورٹ دوہزار انیس بیس کہ انوصار وہن جلا جس میں ون چھتر پرتیسط سروہ دکھے تو راجستان کا وہن کون سا جلا ہے جس میں ون ویباق کی جو ریپورٹ آئی ہے دوہزار انیس بیس کی اس کے انوصار سب سے ادھک ون ہے تو وہ جلا ہے پرتابگڑ ٹھیک ہے کون سا جلا ہے پرتابگڑ جلا اس میں نمبر ون پر ہے راجستان میں انتیو دے یوزنا جو انتیو دے یوزنا ہے کہ کس مکھے منتر کے کارے کال میں پرارم ہوئی تھی تو یہ ہوئی تھی بہرہو سنگھ سیکھاوت کے کال میں ٹھیک ہے کس کے کارے کال میں پرارم ہوئی تھی بہرہو سنگھ سیکھاوت کے اور کونشی یوزنا ہے تو یہ یوزنا ہے انتیو دے انتیو دے یوزنا اور کن کے کال میں ہوئی تھی تو بہرہو سنگھ سیکھاوت کے کال میں یہ یوزنا پرارم ہوئی تھی اس کے بعد میں ہے پدم شری 2020 پرابط کرنے والے راجستان کے منہ ماسٹر کا سمبند کس چھتر سے ہے تو راجستان کے جو منہ ماسٹر ہیں ان کو 2020 میں پدم شری ملا تھا یہ کس چھتر سے سمبندیت ہیں تو یہ سمبندیت ہیں کلا کے چھتر سے کون سے چھتر سے سمبندیت ہیں کلا کے چھتر سے سمبندیت ہیں منہ ماسٹر کیا نام ہے ان کا منہ ماسٹر اور ان کو کیا ملا تھا پدم شری کب دو ہزار بیس میں راجستان میں شتیت ویسو کے سب سے بڑے سولر پلانٹ میں سے ایک ہے جو ویسو کے جو سب سے بڑے سولر پلانٹ ان میں سے ایک راجستان میں شتیت ہے اس سولر پلانٹ کا کیا نام ہے اس کا نام ہے بڑالا جودپور کیا نام ہے بڑالا اور یہ کہاں پہ ستیت ہے یہ ستیت ہے جودپور میں ٹھیک ہے بڑالا جودپور میں ستیت ہے راجستان کا ویسو کا سب سے بڑے جو سولر پلانٹ ہے ان میں سے ایک وہیں گاؤں جہاں اڈانی پاور راجستان لیمٹیڈ ایکائی ستھاپیت کی گئی ہے جو اڈانی پاور ہے وہ راجستان میں کہاں ستھاپیت کی گئی ہے تو یہ کوائی گاؤں میں ستھاپیت کی گئی ہے کہاں کی گئی ہے قوائی گاؤں میں اور قوائی گاؤں کا ہستیت ہے تو یہ بارہ میں ہستیت ہے تو جو بارہ جلہ ہے بارہ جلہ کے قوائی گاؤں میں اڈانی پاور راجستان لیمٹیڈ کی ایک اکائی استحابیت کی گئی ہے اس کو آپ دیان میں رکھنا تو یہ کچھ خوشن تھے آج کے لیے جو مجھے کافی ایمپورٹنٹ لگے آپ کے ایکزام کے پوائنٹ آف ویو سے اور آپ ان کو اچھے سے دیکھیں سمجھیں ان کے کونسپٹ جو ہیں اس کو سمجھے تاکہ اگر آپ سے گھما فرا کے کچھ بھی پوچھا جائے تو آپ ایزی لی ان کو کر سکو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آپ لائک کریں سیئر کریں اور سبسکرائب کریں آپ سبھی کا دھنیواد